اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سب سے ایک ایسی عادت کے بارے میں ذکر کرنے جا رہا ہوں جو کہ خلاف سنت نوی بھی ہے اور انسانی سیت کے لیے بہت زیادہ مذر بھی ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں پیٹ کے بال سونے کے نقصانات بیان کروں گا آج کل کی مصروف زندگی انسان کو بہت زیادہ تھکا دیتی ہے اور دن بھر کے مصروف دن کے بعد جب رات میں بستر نظر آتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ بس اس پر فوراں لیٹ کے سو جائیں لہذا کچھ لوگوں کو تھکے ہوئے دن کے بعد جیسے ہی بستر نظر آتا ہے وہ فوراں الٹے ہو کے اس پر سو جاتے ہیں ہر کوئی شخص مختلف طریقے سے سوتا ہے کچھ افراز زیادہ جگہ لے کے سوتے ہیں کچھ لوگ بالکل سمٹ کے سوتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پیٹ کے بل اندے ہو کے سوتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پیٹ کے بل سوننا کتنا خطرناک ہے پیٹ کے بل سوننا آپ کی گردن اور پیٹ کے لیے بہت نقصان دے ہیں پیٹ کے بل سونے سے آپ کی نین میں بھی قلل پیدا ہوتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پیٹ کے بل سوننا آپ کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے پیٹ کے بال سوننا آپ کی گردن اور پیٹ کے لیے بہت نقصان دے ہے پیٹ کے بال سونے سے آپ کی نید میں بھی خلل پیدا ہوتا ہے جس کے پیس اگلے دن آپ کا دن بالکل اچھا نہیں گزرتا اور تھکا تھکا محسوس کرتے ہیں پیٹ کے بال سونے سے آپ کی ریڑ کی ہٹی میں کھیچاؤ پیدا ہو جاتا ہے جس کے پیس آپ کو سونے میں دکت محسوس ہوتی ہے اور آپ اپنی روٹین کے بھی کام صحیح طور پر سن انجام نہیں دے سکتے پیٹ کے بال سونے سے آپ کے جسم کے کون کون سے حصے متاثر ہوتی ہیں وہ ہم آج ذکر کریں گے ناظرین ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں ریڈ کی ہٹی آپ کے جسم میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے اگر یہ صحیح طور پر کام نہیں کرے گی تو آپ کا پورا جسم متاثر ہوگا اور آپ کوئی بھی کام صحیح طریقے سے سرانجام نہیں دے سکتے اس کے علاوہ پیٹ کے بال سونے سے آپ کے جسم کی کئی سارے حصے سون ہونے شروع ہو جاتے ہیں پیٹ کے بال سونے سے گردن بھی متاثر ہوتی ہے مسلسل الٹے یا پیٹ کے بال سونے سے آپ کی گردن میں درد بیٹھ جاتا ہے اور آپ آسانی کے ساتھ گردن کو حرکت نہیں دے سکتے اگر آپ کو پیٹ کے بال سونے کی بہت زیادہ عادت ہے تو آپ اس طرح سوتے ہوئے تکیہ کے استعمال بلکل نہیں کریں یا اگر کریں بھی تو بلکل پتلے تکیہ کے استعمال کریں تاکہ اس سے آپ کی گردن میں درد نہیں بیٹھیں جب آپ صبح صویرے اٹھیں تو اپنے جسم کو سٹریچ کریں اس عمل سے آپ کا جسم نار مر ہو جائے ناظرین اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ